سو وی گوٹسکی کی جو سوشو کلچرل تھیری ہے اس میں دو کانسپس بڑی امپورٹن ہیں زون آف پروکسیمل ڈیویلپمنٹ اور سکر فورڈنگ اب زون آف پروکسیمل ڈیویلپمنٹ کی جہاں تک وہ بات ہے تو پروکسیمل ڈیویلپمنٹ کا مطلب ہے میکسیمم جو آپ کا پوٹینشل ہے کسی بھی چیز کو لرن کرنے کا وہ ہر انسان میں پایا جاتا ہے جیسے انٹیلیجنس ہر انسان میں پایا جاتی ہے اسی طرح سے جو زون آف پروکسیمل ڈیویلپمنٹ ہے اس کا کانسپٹ یہ ہے کہ انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہر انسان میں موجود ہے کم یا زیادہ اب جو کم ہے اس کو ہم میکسیمائز کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے لیے وہ بتا رہا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے ایک بچے کو گائیڈ کر لیا اور اس نے پورا آپ نے اس کو سکھا دیا اس کے اندر پوٹینشل already تھا سیکھنے کا آپ کی جو گائیڈنس ہے اس نے اس کو polish کر دیا اور اس کا جو ایوریج پوٹینشل تھا وہ میکسیمائز ہو گیا آپ کی گائیڈنس کی وجہ سے چھوٹی سی مثال ہے ایک بچہ جو ہے سائیکل چلانا جب شروع کرتا ہے تو گرتا ہے اٹھتا ہے پھر گرتا ہے پھر وہ سائیکل چلانا سیکھتا ہے تو اب فادر جو ہے اس کو ایک تو وہ گرنے اور اٹھنے اور ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھ رہا ہے ایک اس کا فادر اس کو کہے گا کہ تم رائیڈ اس طرح سے ٹھیک طریقے سے بیٹھو پہلے یہ والا پیڈل چلاو ہینڈل کا کنٹرول لو اور اس کے بعد تم تھوڑا سا چلا کے پھر ایسا ایسا اس کو پیڈل کو گھوماتے ہو جاؤ جب اس طرح کی گائیڈنس وہ دے رہا ہے بچے کو تو یہ سکیفولڈنگ ہے یعنی وہ بچے کی ہیلپ کر رہا ہے یا وہ اس پرابلم سے باہر کیسے آئے گا اور زون آف پروکسیمل ڈیویلیمنٹ یہ تھا کہ بچے میں صلاحیت تھی سیکھنے کی سائیکل کو اب باپ کی سکیفولڈنگ کی وجہ سے وہ بڑی جلدی سائیکل سیکھیا ان دونوں کانسپس میں جو ہے وہ فرق یہ ہے سکیفولڈنگ یہ ہے مطلب یہ ہے کہ اس انسان میں سیکھنے کی صلاحیت موجود تھی آپ کی کانسلنگ اور آپ کی گائیڈنس کی وجہ سے وہ اپنی اس صلاحیت کے میکسیمم پوٹینشل کو پہنچ گیا اب جیسے دیکھئے ایک انسان سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے تو سائنٹسٹ جو ہے اس کے اندر اپٹیچوڈ سائنٹسٹ والا تھا ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ایک انجینئر بننا چاہتا ہے تو اب ہر انسان ڈاکٹر نہیں بان سکتا ہر انسان انجینئر نہیں بان سکتا ہر انسان سائنٹسٹ نہیں بان سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دیوین ہے انٹیلیجنس کی جو اس نے جنرل انٹیلیجنس سب کو دی ہے کامیہ زیادہ سپیسفک انٹیلیجنس بھی ہے جس میں آپ کے خاص اپٹیچوڈ ہوتا ہے اب میں ڈاکٹر بننا نہیں چاہتی کیونکہ میرا اپٹیچوڈ نہیں ہے تو میں ٹیچر بائی چوئس ہوں یعنی میں بائی فورس نہیں ہوں یا یہ نہیں تھا کہ مجھے کہیں کوئی جاب نہیں ملی تو میں ٹیچر بن گئی جو ایک کانسپٹ ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے میں بائی چوئس ٹیچر ہوں مجھے پسند ہے اپنا یہ پروفیشن اس وجہ سے میں ہوں تو بعض کچھ لوگ بارن جو ہے وہ لیڈرز ہوتے ہیں بارن اس پروفیشن کے ساتھ ہیں اپنی جینز میں وہ خوبیاں لے کے آتے ہیں کچھ ان کو انوائرمنٹ سے پوش مل جاتا ہے تو اب یہ جو زون آف پروکسیمل ڈیویلیمنٹ کا کانسپٹ ہے یہ آپ نے یہ ایسے سمجھنا ہے کہ ہر انسان کے اندر جنرلی سیکھنے کی صلاحیت ہے لیکن سپیسیفک کسی پروفیشن میں جانے کے لیے اس کا ایک اپٹیچوڈ ہوتا ہے اس کے اندر اب اس اپٹیچوڈ کو میکسیمائز کیسے کرنا ہے وہ جو ہے وہ آپ کے بڑوں کی گائیڈنس ہے آپ کے فادر کہہ دیتے ہیں تم یہ سبجیکٹ رکھ لو کیونکہ تمہارا میتس بڑا اچھا ہے تم بڑے سکسیسفول ہو جاؤ گے اور ساتھ میں آپ پریکٹیکلی اس کو ہیلپ بھی کرتے ہیں گاڑی چلانے کے لیے بھی آپ کے فادر ساتھ بیٹھ گئے ہیں آپ میں گاڑی سیکھنے کی صلاحیت تھی لیکن فادر کی سکیفولڈنگ کی وجہ سے آپ بڑی جلدی گاڑی چلانے سیکھ گئے ہیں تو کوئی بھی سکیل ہو کوئی بھی آپ کا کام ہو دنیا کا ٹاسک ہو ہر انسان کے لیے ہر کام تو نہیں بنایا ہے تو لیکن یہ ہے کہ آپ سکیفولڈنگ سے کم از کم اس کام کو سیکھنے کی قابل ضرور ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان سیکھ سکتا ہے آپ نہیں سیکھ سکتے ہاں خاص فیلڈز میں جو ہے وہ ایک میکسیمم ایک خاص اپٹی چوٹ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ایک انسان آرٹسٹ بننا چاہتا تھا لیکن وہ ڈاکٹر بن گیا تو سٹل اس کے اندر جو ہے ایک حسرت رہ گئی کہ کاش میں ایک آرٹسٹ ہوتا اب وہ اپنی آرٹسٹ والے شاپ کو گھر میں پرائیویٹلی پورا کرے گا تو یقین کریں اس کے کام کا جو پوٹنشل ہے وہ بہترین ہوگا اب میوزک ہے سنگنگ ہے اس میں ایک سنگر بارن سنگر ہے لیکن اس نے اپنے استاد کے ساتھ بیٹھ کے پروپر اس کی پریکٹس کی جس کی وجہ سے اس کی سنگنگ بہترین ہو گئی تو یہ سکیفولڈنگ اور زون آف پروکسیمل ڈیویلیمنٹ جو ہیں دونوں کانسپس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں جس سے انسان کو جو ہے وہ سیکھنے میں بڑی مدد ملتی ہے تو بی گوٹس کی کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ میں اپنے سے سکیل پارٹنر جو ہے اس سے وہ جو سکیل ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کر کے سیکھ سکتے ہیں ہمارے اندر بھی صلاحیت تھی لیکن ہمیں وہ جو سکیل آدمی ہے اس نے ہماری گائیڈنس کی تو ہم نے بھی وہ سکیل جو ہے وہ سیکھ لی تو کہنا یہ چاہتا ہے بی گوٹس کی کہ ہمیں ساری زندگی جو ہے ہیومن بینگ از سوشل اینیمل اس کو انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے اگر آپ کو آج ایک چیز نہیں آتی تو آپ اپنے کسی ایکسپیڈینس سے ہیلپ لے کے وہ والی چیز میں کل کو ماسٹر ہو جائیں گے کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تو آپ اس کی ٹریننگ لیں گے تو آپ کو کمپیوٹر میں آپ ماسٹر ہو جائیں گے کیونکہ ایک ٹیلر ہے ایک ماسٹر ہے تو دیکھیں نا دونوں کے پوٹینشل میں فرق آ گیا ٹیلر تو ہے لیکن وہ بہت اچھا ٹیلر ہے اس کا مطلب ہے اس نے اپنے پوٹینشل کو میکسیمم پہ لے گیا محنت کی سیکھا اور ایک جو ہے وہ بس ایک رفلی جنرلی جو ہے وہ ٹیلر ہی رہا تو اسی طرح ہر ایک پروفیشن میں جو ہے وہ ورائٹی بائی جاتی ہے اپنی انٹیلیجنس اور اپنے انوارمنٹ کے انٹریکشن کے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس سپیٹ کے ساتھ اس چیز کو سیکھا ہے